وارٹر لیول کیا ہے اور وارٹر لیول کیسے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آج یہی بتاؤں گا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر در دیکھیں تاکہ آپ کو وارٹر لیول کے بارے میں تمام معلومات پتا چل سکیں سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آوان ٹائل مکسر آج آپ کو وارٹر لیول کے بارے میں بتاؤں گا کہ وارٹر لیول کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ میرے آئیکارٹ میں پلاسٹک کا پینک ہے اس کے دو سرے ہیں لیکن یہ ایک پینک ہے آپ کو اس کے اندر پانی کا نظر آرہا ہوگا یہ وارٹر لیول ہوتا ہے عموماً ہم گھروں میں جاتے ہیں وارٹر لیول کرتے ہیں تو وہ مالک اثرات ہم سے پوچھتے ہیں استاد یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا وارٹر لیول اس سے کیسے کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ وارٹر لیول کیسے کیا جاتا ہے وارٹر لیول کے کیا فائدے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ پانی جو ہے وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے یہ دو سرے ہیں پائپ کے یہ دیکھیں جہاں درگی آپ پائپ اگر میں ایک نیچے کروں اوپر کروں پانی جو ہے وہ اپنی سطح برقرار رکھے گا دونوں میں سب سے پہلے ایک آپ آزین میں رکھیں اگر جب آپ پائپ میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر جو ببل ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کا پانی کے اندر ببل آ گیا تو پھر آپ کا جو لیول ہے وہ غلط ہو سکتا ہے تو اس سب سے پہلے آپ نے جب پانی بھار لے تو اس کو چیک کرنا ہے تو آیا ہمارا لیول برابر ہے کے نہیں یہ دیکھیں اس پانی کی سطح برابر ہو رہی ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو وارٹر ہے ہمارا جو لیول ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں اس کو اکچھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا پائپ ہے اس کو سارے کو جس طرح مرضی میں نکار دوں لیکن پانی جو ہے وہ اپنا برقرار رہے گا یہ دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں آپ پانی کیسے ڈالنا ہے آپ نے ایک بالٹی لے لینی ہے پانی کی یا کوئی ڈرموئے غیرہ کے اندر آپ نے پیپ ڈال دینا ہے اور دوسری سیٹ سے آپ نے سانس کھینچ کے نیچے رکھ دینا ہے خود بخود اس کے اندر پانی آ جائے گا جب پائپ کے اندر سے پورا پانی آپ کو نظر آ جائے گا جب یہ پورا پانی پیپ سے نکل رہا ہو تو پھر آپ نے اٹھا کر دونوں کو ایسے کر کے پھر آپ نے ان کو چیک کر لینا ہے کہ ہمارا پانی برابر ہے کہ نہیں اور یہ واٹر لیول کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کا ایک کنال کا مکان ہے اس کے اندر چار کمرے ہیں برامدہ ہیں کچن ہے واش روم ہیں تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ پورے گھر کا جو ہے وہ لیول کر لیں گے پہلے آتا تھا ہینڈ لیول اب ہے ہمارا یہ واٹر لیول ہینڈ لیول سے آپ اگر لگے رہے دس مرلے کے کنال کے مکان میں تو تقریباً آپ کو دو سے تین دن لگ سکتے ہیں لیکن یہ واٹر لیول آدھے گھنٹے میں آپ کو پورے گھر کا لیول لیول کرا دے گا اور ہینڈ لیول جب آپ کرے گے تو اس میں فرق آ سکتا ہے لیکن یہ جو واٹر لیول ہے اس میں فرق نہیں آئے گا اگر آپ کو کوئی لیول کرانے والا ہو تو وہ آپ پانچ سو فٹ کی دوری تاک بھی لیول کر سکتے ہیں اس میں ایک ملی کا بھی فرق نہیں آئے گا واٹر لیول اتنی زبردست چیز ہے اگر آپ اپنے گھر کے اندر ٹائل لگوا رہے ہیں فرش پہ لگا رہے ہیں دیواروں پہ لگوا رہے ہیں تو میں مستری ازارات کو بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ بھی واٹر لیول استعمال کریں میری ویڈیو بنانے کا مصدر صرف اور صرف یہی ہے کہ جو مالک ازارات ہیں ان کو وارٹر لیول کے بارے بھی فتہ چاند سکے کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکے ان کو اگر ان کے گھر کے اندر کوئی مستری ٹھیکے دار ٹائلے لگا رہا ہے یا ماربل لگا رہا ہے یا آپ اپنے فرشوں پہ چپس لگوا رہے ہیں تو آپ کو بھی وارٹر لیول کے بارے بھی معلومات ہو سکے تاکہ اگر کوئی مستری وارٹر لیول کر رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ مصری ہمارا وارٹر لیول ٹھیک کر رہا ہے یا غلط اب دوسری ہماری جو چیز ہے وہ ہے وارٹر لیول کرنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وارٹر لیول کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا ایک کمرہ ہے یہ کمرہ ہے اب آپ نے اس کا فرش تیار کرنا ہے یہ سارا جو ہے ہمارا یہ فرش ہے ہم نے اس کا فرش تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے یہاں سے دیوار پہ یہ فرش ہے فرش سے دیوار کے اوپر آپ نے ساٹھ سنٹی کا نشان لگا لیں ڈیڑھ فٹ کا نشان لگا لیں میں جو بھومن نشان لگاتا ہوں میں لگاتا ہوں ساٹھ سنٹی کا ساٹھ سنٹی کا نشان جب ہم ایک لگائیں گے ایسے ساٹھ سنٹی فرض سے لے کر ساٹھ سنٹی تا لگائیں گے تو آپ نے کرنا کہا ہے اس کو پانی کا جو وہ ایک سطح ہے وہ اس پر آپ نے ایسے پانی کی جب آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ برابر کر دینی ہے دوسری سطح بھی جو ہے یہ ہماری یہاں تک آ رہی ہے یہ والی نہ ہے تو اب دوسری دیوار میں بھی آپ نے ایسے نشان لگا لینا اب میں رکھتا ہوں اب آپ لیول میرا چیک کر لینا یہ دیکھیں آپ کو دونوں محسوس ہو رہی ہوگی لیول کے نشان یہ ہمارے جو ہے لائن کے بالکل وارٹر لیول جو ہے ہمارا یہ برابر ہے اس طرح آپ نے چاروں کونوں میں نشان لگا لینا ہے اس کونے میں بھی اور اس کونے میں بھی اب آپ لگا کرنا ہے اگر آپ کے مثال کی طور پر یہ آپ کا ڈور ہے دروازہ آپ کا یہ دروازہ ہے اب عموماً دروازے کی طرف ہم جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ سلوپ رکھتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں سلوپ بولتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو اب آپ نے کیا کر رہا ہے یہاں بھی ساٹھ سنٹی آپ رکھ دے یہاں سے بھی ساٹھ سنٹی اور یہاں سے بھی ساٹھ سنٹی اور یہاں سے آپ نے تقریباً دو ڈھائی سنٹی جو ہے وہ ڈھون کر دے تو خود بخود ان تینوں کا پانی کونے میں آ جائے گا اب آپ نے ساٹھ سنٹی یہ پہلے سب سے پہلے آپ کا جو کام ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے کونے وہ ساٹھ سنٹی برابر ہے پورے پھر آپ نے یہاں سے کمرے سے ٹی وی لونج جانا ہے ٹی وی لونج سے پورج تک جانا ہے جب آپ پورج تک جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ ہمارے کچھے کے اندر کتنا فارق ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آگے سے جو ہم کچھے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہی جاں کے ہم ٹائل لگاتے ہیں یا ماربل لگاتے ہیں تو جب ہم ویٹر لیول کرتے ہیں تو جب اس کو چیک کرتے ہیں تو آگے سے وہ ہوتی تھی چار چار ایچی ہائٹ پہ ہوتا ہے پیچھے سے ڈور ہوتا ہے پھر ہمیں پیچھے بھی سالہ زیادہ دینا پڑتا ہے آگے کم دینا پڑتا ہے اس لیے آپ جب سارے گھر کو ویٹر لیول کر لے کے پھر آپ نے چیک کرنا ہے اس کو کہ آیا میرا کونہ کون سا ہائٹ پہ ہے یہ نہ وہ آپ پیچھے سے لے کر آئے جب آگے جائے تو آپ کا ہائٹ ہو آپ کا پاری نہ نکل سکے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے پھر جب دروازے پہ کمروں کے نکر پہ پھر ٹی وی لانچ کے کونوں پہ آپ نے وہ جو ہے لگا لینے ہیں نشان کچھے نشان لگا لینے ہیں جس کو ہم ٹھئیے بولتے ہیں مثالہ ڈال کے ماربل کا پیس ٹائل کا پیس آپ نے رکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سنگے میری یہ جگہ اتنی ہے یہ اتنی ہے پھر دیوار کو پر آپ لکھ لیں یہاں سے میں نے پچاس سنٹی لینے ہیں یہاں سے ساٹھ سنٹی لینے ہیں یہاں سے پچپن سنٹی لینے ہیں تاکہ وہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ پرشان اٹھا ہو پانے کے لئے کیونکہ یہاں سے ساٹھ سنٹی ہوگا یہاں سے جب آپ باس سنٹی رکھیں گے تو ایچی ٹیپ زیادہ جائے گا نیچے پھر آپ اس سلوک ادھر آجائے اگر اپنے آپ نے یہاں سے ساٹھ سنٹی رکھا ہے تو وہاں یہاں سے آپ نے فیفٹی سیون یعنی آپ نے ستھونجہ رکھ لیں اٹھونجہ سنٹی رکھ لیں وہ خود بخود دو سنٹی آپ کی جو ہے وہ سلوک ادھر آجائے گی یعنی جس سائٹ پہ آپ نے پیڑی آپ نے وہاں کرنا ہے اس سائٹ کو ایچی ٹیپ آپ نے نیچے لے کر جانا ہے زیادہ کر دینا ہے یہاں سے جہاں آپ نے پانی لے کر آنا ہے وہاں سے آپ نے ایچی ٹیپ کو اٹھا لینا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی